بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عمران ایک دفتر میں ملازمت کیا کرتا تھا اسے دفتر سے نکال دیا وہ بیچارہ بے روزگار ہو گیا بے روزگار کیا ہوا اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی وہ تنہائی کا شکار ہو گیا ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک کاغذ پر لگینیں بناتا اور مٹا دیتا پھر ایسے ہی اپنے آپ سے باتیں کرتا چلا جاتا اتوار کے دن اس کا دوست اس کے پاس آیا بات چیت ہوئی اس نے بھی اسی کیفیت کو بھاند لیا تو پوچھا کیا ہوا یار جاب چھوٹ گئی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا پلیننگ بناتا ہوں کہ اب جاب نہیں کاروبار کروں گا لیکن خوف ہے کہ اگر یہ چھوٹا سا کاروبار بھی بند ہو گیا تو پھر اس میں بھی نکامی ہو گئی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا نکری کرتا ہوں اور پھر مہینے کے بعد نکال دیا جاتا ہوں دوستو یہ وہ عمومی رویہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام بھی ہے اور ہم اس کے نقصانات بھی اٹھا رہے ہیں آسان الفاظ میں سمجھیں تو اس سے نکامی کے خوف سے موصوم کر سکتے ہیں یا پھر ہم نکامی سے ڈرتے ہیں یہ وہ خوف ہے جس نے اچھے بھلے قابل لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا ایک بات ذہن نشین کر لیں دنیا میں جو بھی کام کریں گے اس میں نفع اور نقصان کا امکان باقی رہے گا کامیابی اور نکامی دونوں اندیشے اپنی جگہ قائم رہیں گے انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے نقامی سے گھبرانا بلکل نہیں چاہیے بلکہ یہ کامیابی کا ہی زینہ ہے لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ زندگی میں کچھ پانے کے لیے نقامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن صلاحیتوں سے نوازا ہے اگر آپ کے پروفائل میں چند نقامیوں کا ذکر نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ضرورت سے زیادہ محتاط رہیں آپ نے خود کو پوری طرح ایکسپلور ہی نہیں کیا ایسی زندگی توانائی جوش اور ولولے سے محروم ہوتی ہے جو لوگ زندگی کو ایک شہرہ پر روان رکھتے ہیں وہ زندگی کی دیگر ان کو اورانائیوں سے محروم بلکہ وہ اس معاملے میں گویا نابینہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ لگے بندے انداز میں زندگی گزار رہی ہوتے ہیں جبکہ کچھ کر گزرنے والے لوگ اس فریکوینسی سے نکل کر اس لگے بندے خسار کو توڑ کر کامیابی کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں دوستو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے اس سفر میں یقینا ہم کچھ گلتیاں اور کتاہیاں تو کریں گے کچھ نکامیاں ہمارے حصے میں ضرور آئیں گی لیکن زندگی میں کچھ قابل ذکر حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان عرضی نکامیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے ان سے گھبرانا بلکل نہیں چاہیے بلکہ ان کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے محترم سامین ناکامی کا خوف اس قدر بھیانک ہے کہ کبھی کبھی ڈرائیونگ کا ٹیسٹ یا سٹیج پر تقریر کرنا یا کسی ملازمت کے لیے انٹریو جیسے چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہمارے لیے خوفناک مرحلے بن جاتے ہیں دوستو یاد رکھیں کہ بہتر رویہ یہی ہے کہ آپرچنٹی کے دروازوں پر خود دستک دی جائے کسی سے مدد یا رہنمائی چاہیے ہو تو اپنی خواہشوں کا اظہار کر دیا جائے اگر انکار سننے کو ملے تو اسے بھی قبول اور نارمل بات سمجھا جائے اسے اپنے ذہن پر سوار نہ کیا جائے تاریخ انسانیت بتاتی ہے کہ بعض اوقات کئی دفعہ انکار سننے کے بعد ایک ہاں ایسی مل ہی جاتی ہے جو آپ کے لیے ترقی کا راستہ مزید آسان بنا دیتی ہے ایک عجیب سی بات کہ ہم کسی کام کے لیے ایک دو دفعہ کوشش کرتے ہیں اور ناکامی کی صورت میں راستہ بدل لیتے ہیں کوئی کامیابی آسانی سے نہیں ملتی آپ کے راستے میں رکاوٹیں بھی آتی ہیں یہ دراصل ان لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے ہوتی ہیں جو اپنے مقصد اور جذبے میں سچے نہیں ہوتے ہم خود سے زیادہ دوسروں کی رائے کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں ایک بات ہمیشہ اپنے پلے باندھ لیں کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ اتنا اہم بالکل نہیں بلکہ اہم یہ ہے کہ آپ خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں خود سے کیا توکوات رکھتے ہیں اپنی سکلز کو بہتر بنانے کے لیے آپ کتنی محنت کر سکتے ہیں مشاہدے سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ کامیاب لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھوں میں ہے وہ دوسروں کو الزام دینے کی بجائے اپنی کوشش پر بھروسہ کرتے ہیں اور کامیاب ہو کر دکھاتے ہیں ہم ہر ناکامی سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہر ناکامی میں ہماری کامیابی کا بیج پوشیدہ ہوتا ہے ناکامیوں سے گزرنے کے بعد ہی آپ کے ہاتھ میں ایسے ٹولز آتے ہیں جن سے آپ کامیابی حاصل کر پاتے ہیں جب ہم اپنے حدف اپنے پوٹینشیل سے نیچے رکھتے ہیں تو نہ صرف اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں اچھے پروفیشنلز اچھے بزنسمن اچھے رائٹرز یا اچھے آرٹیس سے محروم کر دیتے ہیں آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں اپنی صلاحیتوں کا مکمل اظہار چاہتے ہیں اپنے خوابوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ایک عام سطح سے بڑھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو جڑرت مندانہ سوچ اپنائیے اپنے حصے کی ناکامیوں سے گزر کر دکھائیے کسی بھی ناکامی کو ختمی نہ سمجھیں لیکن یاد رکھیں کہ آگل بڑھتے رہیں آپ شاندار کامیابی کے قریب ہوتے جائیں گے تو پھر کیا کہتے ہیں آج سے اپنی اندر کی ناکامی کے خوف کو باہر نکال پھینکیں اور چلیں اس شہرہ پر جو کامیابی کی جانب جاتی ہے ناکامی کو قبول کرنے اور اس کے ازالے کے لیے کوشش کو اپنا شار بنائیں تو کچھ بائید نہیں کہ لوگ آپ کی مثال نہ دیں اور آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں ہو جائے محترم سامین آپ سچے دل سے تسلیم کر لیں کہ کامیابی کی طرح ناکامی بھی زندگی کا ایک حصہ ہے اور جب کبھی آپ کا ناکامی سے سامنا ہو تو آپ اس سے اپنی زندگی کا کل سمجھنے کی بجائے ایک جز کے طور پر اپنائیں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی